اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاجر اور انسار کی ایسی مثال قیم کی ان کی محبت کی ایک انساری کو لیا ایک محاجر کو لیا ان کو آپس میں بائی بائی بنا دیا بائی بائی بنا دیا مواخات کی ایسی مثال قیم کی جب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے اللہ کے محبوب جو ہے ایک طرف اللہ کے محبوب ہیں دوسری طرف علی المرتضی شیر خدا ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی تو میرا بائی ہے علی تو میرا بائی ہے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بائی ہے علی تو میرا بائی ہے ایسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاجرین اور انسار کی مواخات کی طرز پر ایسا ان کو بائی بائی بنایا ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کا انہوں نے اظہار کیا محاجرین نے محاجرین کو انسار مدینہ نے اپنے مال میں سے آدادہ حصہ بھی دے دیا پھر اسی پر بس نہیں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں بڑے بہادر ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے جو ہے جو فقی انسان ہیں جری انسان ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ساری جنگوں میں سارے غزوات میں اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہے دشمنانے اسلام کے مقابلے میں لڑائی کی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی صرف علی المرتضی کو عورت اور بچوں کی نگرانی کے لیے اللہ کے محبوب نے متین کیا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے اللہ کے محبوب کے ساتھ علی المرتضی ننگی تلوار لے کر ایسے بہادری شجاعت اور دلیری کے کارنامے سارا انجام دیئے کہ بڑے بڑے پہلوان بھی علی المرتضی شیرِ خدا کے سامنے جو ہے جو ہے مچبور ہو گئے انہوں نے پڑی ہار مان لی کہ یہ بڑا جری انسان ہے بڑا ہی دلیر ہے بڑا ہی شجاہ انسان ہے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب خیبر کے موقع پر خیبر کے بہت سارے قلعے جو ہے فتح ہو جاتے ہیں ایک قلعہ باقی رہ جاتا ہے اس پر بڑا زور لگا اللہ کے محبوب شام کے وقت فرماتے ہیں صبح کے وقت ایک بندے کا میں انتخاب کروں گا اور وہ بندہ اس کے ہاتھ کے اندر اسلام کا پرچم میں دوں گا اللہ اس کے ہاتھ سے جو ہے خیبر کا قلعہ ہے جو ہے خیبر کا قلعہ ہے اللہ اس کو فتح کر دے گا علی المرتضی کو صبح و سویرے بلایا جاتا ہے علی کہتے ہیں اللہ کے محبوب میری آنکھ کے اندر دھرد ہے اللہ کے محبوب اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں علی کی آنکھ پہ لگاتے ہیں علی کی آنکھ کا درد فوراں ختم ہو جاتا ہے یہ لعاب دہن ہے جس لعاب دہن کا مقابلہ کائنات کا کوئی لعاب نہیں کر سکتا ابو بکر کی ایڑی پہ لگا ایڑی کا درد ختم ہوا علی کی آنکھوں پہ لگا علی کی آنکھوں کا درد ختم ہوا جو ہے جابر کی ہنڈیا کے اندر گیا کئی صحابہ نے تھوڑا سا کھانا تھا کھا لیا کھانا پھر بھی باقی بچ گیا اس لعاب کو اللہ نے شفا بنا دیا اس لعاب کے اندر میرے اللہ نے برکہ ڈال دی اس کے بعد اللہ کے محبوب نے علی کو اسلام کا پرچت تھمایا اور کہا کہ علی جاؤ اور لڑو جا کے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایسے بہادری کے جہور دکھاتے ہیں ایسے شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جنت اور حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ قلعہ جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح ہو جاتا ہے اس لعے تو علی المرتضی شیر خدا کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے کہ خیبر کو فتح کرنے والے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں علی المرتضی شیر خدا وہ عظیم انسان ہیں جن کے نکاح کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے جس بیٹی کے مطلق کملی والے نے فرمایا فاطمتو مجھ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے جس فاطمت الزہرہ کے مطلق کملی والے نے فرمایا میری بیٹی فاطمتو جنتی عورتوں کی سردار ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمت الزہرہ کے ساتھ تفصیلی باتیں ہیں نکاح ہوتا ہے اس کے بعد ان میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں حسنین کریمین پیدا ہوتے ہیں حسن و حسین جیسے شہزادیں پیدا ہوتے ہیں جن کے ساتھ کملی والے محبت کرتے نظر آتے ہیں فرمایا میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو جب یہ بچے روتے ہیں مجھے محمد کو تقریف ہوتی ہے میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو وہ حسن و حسین کتنی عظمتوں والے جب پیدا ہوتے ہیں اللہ کے محبوب جو ہے گھٹی دیتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں اللہ کے محبوب عقیقہ دیتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ان کے نام حسن و حسین رکھتے ہیں یہ حسن و حسین کتنی عظمتوں والے جن کی خاطر محبوب خدا خطبہ چھوڑ کر بچوں کو اٹھاتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے محبوب حسن و حسین کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں فاروق آدم بوچھتے ہیں اللہ کے محبوب سواری بڑی حسین ہے بڑی خوبصورت سواری ہے اللہ کے محبوب اس قرارے فرمایا فاروق آدم عمر صرف سواری ہی حسین نہیں یہ دشاہ سوار بھی بڑے حسین ہے یہ جو مرکندوں پر بیٹھنے والے حسن و حسین ہیں یہ بھی بڑی عظمتوں والے ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت ہیں یہ بھی بڑے حسین ہیں وہ حسن و حسین جن کو اللہ کے محبوب اپنے ساتھ ممبر میں بٹھاتے ہیں جن کے ساتھ پیار کرتے ہیں جن کی خاطر محبوب خدا کبھی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں جن کی خاطر محبوب خدا جو ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کو بوسا بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کو سونگتے بھی ہیں ان کو بوسا بھی دیتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اور فرمایا الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ کتنے عظیب المرتبہ علی المرتضی ہے فاطمہ تو زہرہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور پیغمبر کے نواسے ہیں یہ خاندان نبوت ہے اللہ نے اتنی عظمت مقام اور شان دیا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مقام اور شان پر بات کریں بات خدم ہونے والی نہیں علی المرتضی بڑے ذہین تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے جری انسان تھے بہت بڑے شجاعت والے تھے بہت بڑے حوصلے اور حمت والے تھے کیا ہوتا ہے ایک کافر نے سوال کیا اے علی المرتضی مجھے بتایا جائے ایک آدمی کو کمریک اندر بند کر دیا جائے اور چاروں طرف اندھیرہ ہو اس کو روزی کہاں سے آئے گی علی المرتضی شیر خدا حاضر دماغن سے اور فرمایا جس جگہ سے موت کا فرشتہ اس کی موت نکالنے کے لئے آ جائے گا اسی جگہ سے اللہ اس کو روزی بھی پہنچا دے گا دو حرفوں کے اندر جواب دے دیا اثر کی نماز کے لئے محجد کی طرف جا رہے ہیں ایک کافر نے کہا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے علی سے ایسا سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے علی کی نماز قضا ہو جائے گی شیطان رکابڑے ڈالتا ہے بندہ جبگر سے نماز کے لئے نکلتا ہے رستے میں باتیں کرنے والے حال احوال پوچھنے والے ترہ ترہ کے پروپوگنڈوں سے شیطان رکھتا ہے کہ کہیں نماز کے ساتھ نہ مل جائے کہیں یہ ہے وقت پر نماز نہ پڑھ لیں علی جل مرتضی سے وہ کافر پوچھتا ہے علی بتاؤنا وہ کون کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہے جو بچے دیتے ہیں ایک طویل لسٹ ہے جب علی جل مرتضی ان کے نام گنوائیں گے لہٰذا وقت لگے گا ان کی نماز قضا ہو جائے گی ان کو کیا پتا علی تو عظمتوں کے منار ہیں علی تو عظمت و رفت و مقام روج اور بلندیوں والے ہیں علی تو شیر خدا ہیں علی تو شجاعت کے پیکر ہیں علی تو صحابی رسول ہیں علی تو وہ ہیں جن کے گھر کے اندر محبوب خدا کی بیٹی ہے علی تو وہ ہیں جو حسن و حسین کے اببہ ہیں علی تو وہ ہیں جو عظمت و مقام اور شانوں والے ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں جو بہت بڑے مجاہد ہیں جو بہت بڑے متقی ہیں جو بہت بڑے پرحزگار ہیں علی کے اندر تو ساری صفات پائی جاتی ہیں علی سے سوال کیا علی وہ کون کون سے جنور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون کون سے جنور ہیں جو بچے دیتے ہیں علی جن مرتضی نے دو حرفوں کے اندر جواب دیا فرمایا جن جنوروں کے کان اندر کی طرف ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے باہر کی طرف ہیں وہ بچے دیتے ہیں وہ کافر بڑا حیران ہوا علی المرتضی محجد کی طرف گئے نماز جماعت کے ساتھ پڑی یہ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مقام اور شان ہے علی المرتضی چوتھے خلیفہ بنتے ہیں اور علی المرتضی وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا علی فی الجنہ علی فی الجنہ علی تو جنتی ہے علی تو جنتی ہے یہ پورا خان در علی مرتضی